اسلام علیکم میں زینت جبین صدیقی ایک بار پھر سے آپ سبوں کی خدمت میں اپنی تازہ ترین کہانی جینا اسی کا نام ہے لے کر حاضر ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اب کر لیں شکریہ تو پھر چلتی ہوں کہانی کی طرف کافی رات گیا وہ گھر آیا تھا اسے خالی ہاتھ دیکھ کر بانو کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا آپ بچوں کے کپڑے نہیں لائے آج آپ کو پیسے ملنے والے تھے بانو کے لہجے میں شکایت در آئی تھی وہ تھکا سا فرش پر بیٹھ گیا آج بھی کام مکمل نہیں ہوا مالک کا کہنا ہے جب تک کام پورا نہیں ہوتا پیسے نہیں ملیں گے ہامید نے اپنا سر دیوار پر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی مگر بچے یہ سب نہیں سمجھ پاتے انہیں تو اید کے لیے کپڑے چاہیے اور کچھ نہیں بانو کی آواز آپ ہی تیز ہو گئی دیکھو میری بات کو سمجھو ہامید نے آنکھیں کھول کر بانو کو دیکھا جو اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر یہ بڑے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہامید اپنی جگہ کافی پریشان تھا تم ان لوگوں کو سمجھا کر اپنی محنت کے پیسے وصول نہیں کر سکتے تو میں ان تین بچوں کو کیسے سمجھاؤں جو ہر صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ ابو اید کے کپڑے لائے یا نہیں اور میں میں ان کو جواب دیتے تھک جاتی ہوں بانو کی آنکھیں گیلی ہو رہی تھی دیکھو چپ رہو کل میں کام پورا کر کے آؤں گا اور دیکھنا میں بچوں کے لئے کپڑے بھی لیتا آؤں گا اب تم جلدی سے کھانا نکالو مجھے بھوک لگی ہے ہامید اٹھ کر ہاتھ دھونے چلا گیا بانو آنکھیں ساف کرتی اٹھ کر کھانا نکالنے لگی ہامید جب واپس آیا بانو کھانا نکال چکی تھی وہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا بانو قریب ہی بیٹھ گئی بانو کل ایسا کرنا تم بچوں کو ساتھ لے کر بازار آ جانا میں کام ختم ہوتے ہی وہاں پہنچ جاؤں گا پھر بچوں کے کپڑے اور عید کے دگر سامان خرید کر ہم سب ساتھ ہی گھر آ جائیں گے کھانا کھاتے ہوئے ہامید نے دوسرے دن کے پروگرام بتائے تو بانو کے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکراہت رخص کرنے لگی ان کی شادی کو بارہ سال ہو چکے تھے بڑی بیٹی دس سال کی تھی اور دونوں بیٹے اس سے چھوٹے تھے بیٹی سمجھدار تھی مگر بیٹے شرارتی اور زدی تھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی انہیں بچپن ان پر خوبصج سمر کر آیا تھا روز روز کی تو خیر کوئی بات نہیں اوپر والے نے پیٹ بنایا تھا تو اسے بھرنے کے لیے کھانا دے ہی رہا تھا مگر یہ عید کا موقع اور بچوں کے کپڑے کی فرمائش جان مار رہی تھی بانو انہیں سمجھا کر تھک چکی تھی مگر بچے مان نہیں رہے تھے بانو کیا کرتی بچوں کی باتیں شوہر کو بتا کر اپنی پریشانی کم کرنا چاہتی تو شوہر کی باتیں سن کر اور پریشان ہو جایا کرتی حامد محضوری کرتا تھا روز محنت کرتا کبھی کسی بیلڈنگ میں رنگو روغن کر رہا ہوتا تو کبھی دوسری بیلڈنگ میں عید کا موقع تھا اسے ایک جگہ کام مل گیا تھا اس مکان کے مالک کا کہنا تھا جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا پیسے نہیں ملیں گے وہ ہر روز یہ سوچ کر کام پر جاتا کہ آج کام پورا کراؤں گا مگر کام پورا ہو ہی نہیں رہا تھا سبح حامد جلد اٹھ کر کام پر چلا گیا بانو اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی جب فرمان نے آنکھ کھولتے ہی اپنا سوال دہرایا تھا نہیں بیٹے کل پیسے نہیں ملے تھے آج تم سب شام کو میرے ساتھ بازار چلوگے تمہارے ابو تم لوگوں کے لئے کپڑے خرید دیں گے بانو روٹی توا میں ڈال کر فرمان کو سمجھائی اور وہ کپڑے کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا اسے خوش دیکھ کر بانو کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے فرمان نے عمران اور نازلی کو بھی اٹھا دیا تھا اور اب تینوں بچے بانو کے گرد آ کر اپنے کپڑوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے بچوں کے ناشتہ کر لینے کے بعد بانو گھر کے کاموں میں لگ گئی آج بچے آپس میں اتنے خوش لگ رہے تھے جیسے نئے کپڑے آنے کی خوشی میں اید ہفتہ بھر پہلے اس کے آنگن میں اتر آئی ہو امی اور کتنا وقت بچا ہے بازار جانے میں دونوں بیٹوں نے کئی بار یہ سوال کیا اور بانو ابھی وقت ہے کہتی اپنے کاموں میں لگ جاتی امی اور کتنا وقت بچا ہے فرمان نے لارس سے پوچھا ابھی وقت ہے تم سب سو جاؤ رات کپڑے خریدنے میں دیر ہو جائے گی بانو کپڑا دھوتی ہوئی بولی میں رات میں نہیں سوں گا امران بانو کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولا کس لیے بھلا بانو ہیرانی سے اسے دیکھی اپنے کپڑے دیکھتا رہوں گا امران کی ماسومیت سے کہنے پر بانو کی آنکھیں بھر آئیں میرا بچہ بانو نے کپڑا چھوڑ کر امران کو سینے سے لگا کر رو پڑی کاش میرے پاس اتنے پیسی ہوتی کہ میں تمہارے آگے کپڑوں کا ٹھیر لگا سکتی بانو روتی ہوئی بولی ماں کے رونے کی آواز پر نازلی اور فرحان جو پاس ہی بیٹھے تھے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے اٹھ کر ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے فرمان امی کو پریشان مت کرو امی کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر ہوتے تو امی ہم لوگوں کو بہت سارا کپڑا قرید دیتی مگر افسوس نازلی چپ ہو گئی تو کیا کپڑے پیسے سے ملتے ہیں امران کے سوال پر بانو نے اس کی پیشانی چوم لی پھر پیار سے بولی کپڑے نہیں دنیا کی ہر چیز پیسوں سے ملتی ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بانو ایک سرد آہ بھر کر اپنے تینوں بچوں کو دیکھی تو نازلی امی کو کپڑے دھونے دو کہتی دونوں بھائیوں کے ہاتھ پکڑے آنگن سے کمرے کی طرف بڑھ گئی بانو گھر سے نکلنے ہی والی تھی کہ باہر گاری کے رکنے کی آواز آئی نازلی دوڑ کر باہر آئی کون ہو سکتا ہے یہ سوچتی بانو بھی دروازے تک آئی تھی نازلی کے پاس کھڑا شخص کہہ رہا تھا امی کو بلاؤ جی کیا بات ہے بانو نے پردے کے پیچھے سے پوچھا تمہارے شوہر کی آنکھوں میں گرم گرم چونہ پڑ گیا ہے اسے کافی تکلیف ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ خبر تم تک پہنچا دوں ورنہ تم پریشان ہوتی رہوگی حامد اپنی آنکھوں کی دوہ کے لیے سرکاری حد پتال گیا ہے بچوں کو لے کر تمہیں بچوں کو لے کر تمہیں ہاؤسٹل بلائیا ہے وہ شخص اپنی بات ختم کر کے واپس چلا گیا بانو بے حد گھبرا گئی اسے لگا جیسے اس کے بچوں کے خواب ٹوٹ رہے ہوں اس نے جلدی سے دروازے میں تالہ لگایا اور بچوں کو لے کر نکل پڑی دونوں بچے ہسی خوشی اس کے ساتھ چل رہے تھے بچوں کے اندر نئے کپڑے کی للک تھی ان کے پیر خوشی خوشی بڑھ رہے تھے جبکہ بانو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کام ختم بھی ہوا تھا یا نہیں دوہ میں کتنے پیسے لگیں گے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ بچوں کو بتاتی کہ وہ کپڑے لینے بازار نہیں ہوسٹل جا رہی ہے امی یہ تو ہوسٹل ہے ہمیں تو بازار جانا تھا عمران ہوسٹل پہنچ کر حیرانی سے پوچھ رہا تھا بانو چپ رہی کیا کہتی اببو کی آنکھوں میں چونہ پڑ گیا ہے اببو کو ڈاکٹر اببو ڈاکٹر کو دکھانے آئے ہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ہم سب بازار جائیں گے بانو کو چپ دیکھ کر نازلی نے بھائی کو سمجھایا تو وہ پھر سے خوشی خوشی چلنے لگے ہوسٹل کے او پی دی میں ان لوگوں کو حامد مل گیا اس کی آنکھوں سے پانی گر رہا تھا جسے حامد رومال سے پوچھ رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں تکلیف سے وہ پریشان تھا بچوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا جبکہ بچے اسے ایسی حالت میں دیکھ کر چپ سے ہو گئے تھے ان کی خوشی گم ہو گئی تھی آپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں بانو کی آواز کھر رہا گئی تم بچوں کو لے کر یہی رکو میں آنکھیں دکھا کر آتا ہوں پھر وازار چلیں گے حامد بانو کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا بولا مگر آپ کو تو کافی تکلیف ہے نازلی پریشانی سے بولی میری تکلیف تم لوگوں کی خوشیوں سے کم ہو جائیں گی حامد نے پیار سے نازلی کے سر پر ہاتھ رکھا کام ختم ہو گیا تھا کیا بانو کی اس سوال پر حامد ہس پڑا نہیں کام تو ختم نہیں ہوا مگر چونہ پر جانے سے مالک نے میری مستوری کے ساتھ ہزار روپے بڑھا کر دیئے ہیں کل ملا کر میں آنکھیں چک کروا کر ابھی آتا ہوں حامد نے جیب سے پیسے نکال کر بانو کو پکڑایا اور اور سامنے والی کیبن میں داخل ہو گیا کافی دیر بعد بھی جب حامد کیبن سے باہر نہ باہر نہیں نکلا تو بانو بچوں کو لے کر کیبن میں آ گئی ان سبوں نے دیکھا حامد سامنے بیٹ پر چپ لیٹا ہے حامد سامنے بیٹ پر چپ لیٹا ہے اور ڈاکٹر صاحب اس پر جھک کر آنکھوں کو روئی سے ساف کر رہے تھے کیا ہوا ہے بانو بے چین ہو کر پوچھی بچے سہمے سے کھڑے تھے تم اس کی وائف ہو ہاں ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب حامد کو چھوڑ کر بانو کی طرف پلٹے جی ہاں بانو کی آواز روند گئی گھبرانے کی بات نہیں ہے مگر ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے ہفتہ بھر میں ٹھیک ہو جائے گا اب تم جلدی سے یہ دوائیں خرید لاؤ وہ تو اس نے اچھا کیا جو فورل یہاں چلا آیا ورنہ اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ڈاکٹر نے ٹیپل پر سے پرپکشن اٹھا کر بانو کو پکنا دیا کتنے میں آئیں گی یہ دوائیں وہ پیپر لے کر پوچھ رہی تھی یہی کوئی تین ساڑھے تین ہزار روپے کی اب تم جلدی سے جاؤ ڈاکٹر صاحب واپس حامیت کے پاس جاتے ہوئے بولے بانو نے ایک نظر حامیت پر ڈالی جس نے اپنے ہونٹ پھینچ رکھے جس نے اپنے ہونٹ پھینچ رکھے تھے پھر اس نے ہاتھ میں دھرے نوٹوں کو دیکھا پانچ ہزار روپے بچوں کے نئے کپڑے اور عید کے لیے تھے اب ان پیسوں سے دوائیاں اور ہفتہ بھر کا راشن لانا تھا وہ لاچار سے اپنے بچوں کی طرف دیکھنے لگی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی امی ہم لوگوں کو عید کے کپڑے نہیں چاہیے ہمیں ابو کی ضرورت ہے نازلی مسکرا کر بولی ساتھ ہی دونوں معصوم سے بچے ازبات میں سر ہلا رہے تھے بانو ان سب کو آغوش میں بھر لی آنسو قطرہ قطرہ گر رہا تھا بانو ان سب کو ساتھ لیے میڈیکل کی طرف جانے لگی بچے اب بھی خوش تھے اب بھی ان بچوں کے پاؤں خوشی خوشی بڑھ رہے تھے امید ہے آپ سبوں کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی ہو تو ایک خوبصورت سا کمنٹ کریں اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں شکریہ اجازت چاہتی ہوں اپنا دھیان رکھیں اپنوں کا دھیان رکھیں فی امان اللہ موسیقی موسیقی